لوگتندر کے چوتھے اسطم اینڈی ٹی وی کو اڈانی دوارہ خریدنے کے ویروہ دیوم نربھیک اور نشپکش پترکار رویش کمار کے سمرتن میں اے آئی ایف ایف کا پردیشن موڈی جی نے ہر ساتھ دو کروڑ روزگار کا وادہ کیا اور دیش کے اندر بیروزگاری کی لمبی فوج کھڑی کر دی جب سے وہ ستہ میں آئے کسان مزدور چھاتر نوجوان اپنے سوال پر سڑک پر اتر یہاں تک اس دیش اکیس سرکشہ کرنے والے ملٹری کی بحالی بھی ٹھیکے پر کر کے اس دیش کو ملٹری اور سینہ کے بھوش کے ساتھ بھدہ مزاق کرنے کا کام کیا جب ان چیزوں صحیح اس دیش کی سچائی کو نربھیکتا اور نشپکشتا سے رویش کمار نے اینڈی ٹی وی کے مادہم سے اجاگر کرنا شروع کیا تو پہلے ستہ نے انہیں خریدنے کی کوشش کی اور جب انہوں نے اپنے ایمان کو ستہ کے آگے نہیں بکنے دیا تب ستہ نے سازش کے تحت گوٹا مڈانی کی ہاتھوں اینڈی ٹی وی کو ہی خریدوا دیا اس طرح کا لوگتنٹر کے چوتھے ستم کو خریدنے کی گھرٹ گھٹنا صاف ظاہر کرتا ہے کہ دیش کا لوگتنٹر خطرے میں ہے بے گسرائے سے محمد نبی عالم کی ریپورٹ دیش کا چوتھا ستم ہم پتکار کرتے ہیں لیکن کچھ پتکار ایسے ہیں جو چھوٹے چھوٹے مدر کو اٹھاتے ہیں رجگار اور تیچھا کے سوال پر جو سوال کرتے ہیں وہ اسے پتکار کو موڈی سرکار کے دوارہ جھکانے کے کوشش کر رہی ہے لیکن میں ایک چل بتا دینا چاہتا ہوں ابھی دیکھ رہے ہیں انڈی ٹی وی پہلے ربیز کمار کو خریدنے کے کوشش کیا گیا جب ربیز کمار نہیں بکے تب انڈی ٹی وی کو خرید لیے میں سیدھے توٹ میں سرکار سے مان کرتا ہوں کہ آپ جتانہ ساہی ربی آسیت کے اندر کر رہے ہیں میڈیا کو جس طرح سے آپ خرید رہے ہیں ہمارا سنگرٹال All India Student Prison کبھی پردارت نہیں کرے گا آنے والے دنوں میں آپ کے خلاب چرنبان اندولن کریں گے جب تک ہم میڈیا کو سرچیت نہیں کیجئے گا سب تک ہم لوگ اندولن پر جٹے رہیں گے امریت کمار جلا دیچ اے آئیت ہے بھیک پترکار ربیش کمار کے سمرتن میں ہم لوگ All India Student Prison کا مارچ ہوا ہے میں سیدھے طور پر اس مارچ کے مادہم سے اس پروٹیسٹ کے مادہم سے کہنا جاؤں گا کہ یہ سرکار پوری طرح سے پونجی پتیوں کے اشارے پر اس دیش کو چلا رہی ہے پہلے تو ربیش کمار کو خریدنے کی کوشش سرکار نے کیا اور جب ربیش کمار نہیں بکے جب ربیش کمار اپنے معاملے میں اڈید رہے وہ نربیتہ اور نشپکچتہ کے ساتھ کھڑے رہے تب سرکار نے اڈانی کو سہ دے کر اڈانی کے ہاتھوں NDTV کو خریدوایا یہ نشط طور پر لوگتنطر کے چوتھی ایسطم میڈیا پر حملہ ہے اور لوگتنطر کے چوتھی ایسطم میڈیا پر حملہ کسی بھی صورت میں ہمارا سنگٹن برداشت نہیں کرے گا اور ہمارا سنگٹن اس بات کو مانتا ہے کہ سرکار سکتہ کے اشارے پر جس لوگتنطر کے پہت سرکار سکتہ میں آئی ہے اسی سکتہ کے اشارے پر اس دیش کے لوگتنطر کو تار تار کرنا چاہ رہی ہے اس دیش کے لوگتنطر کو ختم کرنا چاہ رہی ہے دیش کے لوگتنطر کو ختم کرنا چاہ رہی ہے